ایکس ہمارے پاس ہے program 11.3 کیا جی write up program that input 3 number and display maximum numbers تو ہم نے کیا کیا hash include studio dot h پھر hash include konio dot h ٹھیک ہو گیا اسے بعد ہم آئیں گے main function میں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے white main ٹھیک ہے اس main function کو ہم نے کر لینا بیٹا start ٹھیک ہو گیا main function کو start کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کیونکہ variable جو ہم لینے کتنے لینے ہم کہتے ہیں int جو type لے لیتے ہیں variable دیکھیں بھٹا program نے اس نے کہا کہ write up program that input 3 number جب 3 number کہہ رہا تو 3 variable لے لیتے ہیں a b c ٹھیک ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے ہمیں یہ کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے maximum number بھی show کروانا ہے تو maximum کے لیے ہم max لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے terminate کر دیں گے message ہوں کروانا ہے printf enter first number 3 ہو گیا تو اس کو ہم store کروا لیں گے scanf remainder integer ہے نا تو انٹیجر میں variable لی ہیں remainder ڈیا جائے گا اور اس کا format specifier address operator اور variable name جہاں پہ جا کے value نے store ہونا ہے پھر ہم next message print کروائیں گے printf simple سا message لے لیتے ہیں کہ جی second number number ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم جا کے store کروائیں گے scanf remainder t address operator b میں ٹھیک ہو گیا b variable میں اس پر next بیٹا ہم نے پھر message show کروائیں گے third number کروائیں گے printf پھر ہم نے کہا enter third number simple کر لیتے ہیں ہم اسی نا double course میں لکھ لیتے ہیں جیسے third number very simple تو اس کو ہم store کروائیں گے کس میں scanf remainder t address operator اور c میں clear ہے اب ذرا دیکھیں simple سی بات ہے ہم نے کہا suppose کر لیا کہ جو ہمارے پاس maximum mana وہ a ہے ٹھیک ہے پھر maximum کو ہم نے initial value یعنی پہلے والی value دیں ہم نے کہا کہ جو a ہے وہ maximum number ہے ٹھیک ہے پھر ہم condition لگا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں if ہمارے پاس جو b ہے یہ greater ہو جاتا ہے کس سے بھلا max ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس max ہوگا is equal ہوگا کس کے b کے پھر ہم نے کہا if جو ہمارے پاس if ہمارے پاس جو c ہے c جو ہمارے پاس ہے وہ greater ہو جاتا ہے کس سے بھلا max ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے آجانا ہے آپ نے کہنا ہے جو maximum number ہے وہ کیا ہے c ہے ٹھیک ہوئے بٹا اس کے بعد ہم نے اسے کیا کرنا ہے جی اس کے بعد ہم نے simple number show کروا لینا print تیف جو ہمارے پاس max max number is یہاں پہ ہم لگائیں گے remainder d اور وہ کس میں پڑا ہے بٹا وہ max remainder d is maximum کے لئے لگا ہے کیونکہ maximum یہ منٹیجر میں لے کر ہیں نا اوپر اس کے لئے جب شاہد شو کروا رہے ہوتے ہیں یہ argument list with argument ہے نا یہ ہمارے پاس تو اس لئے ہم اسے جو format سنگ ہے with argument تو اس کے لئے ہم اس کا format سپیسیفائر بھی بتاتے ہوتے ہیں جو variable ہم نے show کروانا ہوتا ہے تو یہ variable integer کا تھا تو remainder d اس کا format سپیسیفائر تھا وہ ہم ساتھ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بٹا کر دیں گے terminate اور اس کے بعد ہم کریں گے get ch اللہ بیٹا پرگیم اینڈ ہو جائے گا ہوگا کیسے پتر کہ جیسے رنگ ہوگا سب سے پہلے میسج آئے گا enter first number لے کے a میں store کروا لے گا پھر میسج شو کر گا enter second number لے کے b میں store کروا لے گا پھر میسج آئے گا enter third number لے کر c میں store کروا لے گا اور اس کے بعد بیٹا next وہ کیا کرے گا جو اکے گا maximum ہے نا وہ ہمارے پاس a ہے a کیا ہے maximum ہے پھر چیک کرے گا اب دیکھو maximum میں a آ جاتا ہے چیک کریں گا یہاں پہ اب a ہے اگر b بڑا ہو جاتا ہے نا a سے تو maximum میں b چلا جائے گا clear ہے اور اگر b بڑا ہو جاتا ہے a سے maximum میں b چلا گیا اب جو maximum ہے اس میں کیا ب ہے اب اس میں b پڑ ہے ٹھیک ہے چیک کرے گا اگر c جو b سے بڑا ہو جاتا ہے تو maximum میں c چلا جائے گا جہاں پہ جو condition true ہو جائے گی اس بھی implementation کروائے گا باقیوں کو سپ کروا دے گا اور last پہ آکے maximum کو show کروا دے گا ٹھیک ہوگی بیٹا next اس میں ہمارے پاس اس کی آتی ہیں limitations اس کی if کی بیٹا limits صرف دو ہیں کہ ہماری جو statement ہے یا set of statement ہے وہ execute ہو رہی ہوتی ہے تب جب ہماری condition true ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری اس کی limit یہ ہے بیٹا کہ ہماری statement ہے یا set of statement ہے وہ skip ہو رہی ہوتی جب ہماری کیا ہوتی statement false ہو رہی ہوتی ہے یعنی ہماری جو condition ہے false ہونے پر statement skip کر دی جائے گی جو condition ہے true ہونے پر statement execute کر دی جائے گی یہ صرف اس کی دو limits ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک کر لیں باقی انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے